اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعمدہو نسلی علی رسول احل کریم میں ہوں محمد سلیم خان نیازی اپنے یوٹیوب چینل بھولے بادشاہ کے ساتھ عمران خان پر جو سب سے بڑا الزام آئیت کیا جاتا ہے اس کے سیاسی مخالفین کی طرف سے کہ اس نے قوم کو بدزبان کر دیا ہے قوم کے نوجوانوں کو گالیاں دینے والا بنا دیا ہے میں حیران ہوتا ہوں ان الزامات پر یعنی 76 سال کے بعد قوم کے لوگوں کو اگر یہ شعور آنا شروع ہو گیا ہے کہ وہ صرف اپنے رہنماؤں سے اتنا ہی سوال کرتے ہیں کہ آپ نے یہ جو اساسے بنائے ہیں جو چند ہی سالوں میں عربوں خربوں تک پہنچ گئے ہیں ان کے صرف ذرائع ہمیں بتا دیں کہ یہ کس طریقے سے بنائے گئے ہیں تو اس کو عمران خان کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ بدزبانی قرار دے دیتے ہیں میں یہاں تصحیح کرنا چاہوں گا ان سیاسی رہنماؤں کی کہ بھٹو مرہوم جو کسی زمانے میں ہمارا بھی لیڈر ہوا کرتا تھا اور ہم نے جنرل زیاء الحق کے دور میں اس کے لیے جیل بھی کٹی یعنی اس وقت بھٹو مرہوم تو اللہ کو پیارے ہو چکے تھے جنرل زیاء الحق کا دور تھا تو بے رزیر بھٹو کے لیے اور جیے بھٹو کے نعرے لگا کر ہم نے جیل کٹی تو وہ جو ہمارا کسی زمانے میں قائد ہوا کرتا تھا کیا لوگ بھول گئے ہیں شاید نئی نسل کو علم نہ ہو یا یہ جو نئے سیاسی رہنماؤں اُبھر کر ان چند سالوں میں سامنے آئے ہیں ان کو شاید علم نہ ہو دوسری بات یہ ہے کہ وہ دور کیونکہ میڈیا کی اتنی زیادہ ترقی کا نہیں تھا ان کے ثبوت شاید موجود نہ ہو لیکن اب بھی ہزاروں لوگ ایسے زندہ ہیں اس معاشرے میں جو ان باتوں کی گواہی دیں گے کہ یہ سب کچھ ہوا کرتا تھا کیا بھٹو مرہوم اپنے سیاسی مخالفین کو اچھے لفظوں سے پکارا کرتا تھا مثلا پیر پگاڑا کے متعلق بھٹو مرہوم کیا کہا کرتا تھا اور پھر بھٹو کی تقریریں سننے کے بعد اس وقت کے جو سیاسی کارکن تھے وہ کیا گور افشانیاں کیا کرتے تھے ولی خان کے متعلق بھٹو مرہوم کیا کہا کرتا تھا اور وہ علماء جو مختلف سیاسی جماعتوں سے وابستہ تھے اور سیاسی جماعتوں کے خاص طور پر رہنما تھے ان کے متعلق بھٹو مرہوم کیا کہا کرتا تھا جلسہ عام میں کیا وہ لوگ بھول گئے ہیں اور ہم جیسے بھرکر کیونکہ میں تو بھٹو مرہوم کی جماعت کا سیاسی کارکن رہا ہوں تو ہم جیسے بھرکر اس وقت تالیاں بجایا کرتے تھے خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے اور بھٹو مرہوم کے کہے ہوئے الفاظ پر پھر ہزاروں کی تعداد میں ہم تبصرے کیا کرتے تھے اور جو کچھ بھٹو کہتا تھا اس کو آگے بڑھانے کا کام پھر ہم جیسے بھرکروں کا ہوتا تھا پھر کیا لوگ بھول گئے کہ عدالتوں کو کینگرو کوٹس کن کے لیڈروں نے کہا کن بڑے لیڈروں نے اور کیا پھر لوگ بھول گئے کہ اداروں کے متعلق جو جو گوھر افشانیاں موجودہ دور کے بڑے سیاسی لیڈروں نے کی کیا وہ سنہرے لفظوں سے لکھے جانے کے قابل ہیں کیا جو زبان مسلم لیگ نون کے لیڈران ہمارے اداروں کے متعلق ہماری عدالتوں کے متعلق استعمال کیا کرتے تھے کیا وہ سنہرے لفظوں سے لکھے جانے کے قابل ہیں تو صرف عمران خان کے متعلق یہ کہہ دینا اور ایک گروپ بنا لینا تمام ان سیاسی لیڈروں کا جن کو صرف خوف یہ ہے کہ ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے ان کے جھوٹوں کا پردہ چاک ہو گیا ہے اور یہ بھرم ان کا قائم رہتا اگر یہ اس پیمانے پر بددنوانی نہ کرتے اگر یہ لوٹ مار کا بزار اتنی بہادری سے اور اس تیزی سے نہ کرتے کہ اندھوں کو بھی دکھائی دینے لگ گیا کہ اس ملک کی جو میشت ڈول رہی ہے اس ملک کے ساتھ جو حشر ہوا ہے اس کو برباد کرنے میں نمائن ہاتھ انہی لوگوں کا ہی ہے اور ان کے ساتھیوں کا ہی ہے اب میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتانا چاہتا ہوں میرے والد صاحب کی وفات کے بعد ان کے بینک میں پیسے کچھ پڑے ہوئے تھے تو وہ پھر ہمارے حصے میں آئے شرن اور قانونن جس طرح جس جس کا حصہ بنا ہم تین بھائی ہیں ایک بہن ایک والدہ تو پھر وہ جب ہمیں پیسے ملے ان کے چیک اداروں سے تو پھر وہ میں لے کر بینک میں ایک آنٹ کھنوانے کے لیے اپنا گیا تو آپ یقین جانے کہ بینک والوں نے صرف اسی چیک پر میرا ایک آنٹ نہیں کھولا انہوں نے پھر مجھ سے میرے والد کا پورے ایک آنٹ کا تفصیلات لی پھر والد صاحب کا ڈیتھ سرٹیفیکیٹ لیا پھر وہ عدالت کا فیصلہ لیا جس میں اور علماء کا وہ فتوہ لیا جس میں ہمارے حصے بنائے گئے تھے اور پھر اس چیک پر میرا ایک آنٹ کھولا گیا اور مجھے کہا گیا کہ ذرائع آمدنی آپ کو بتانے پڑیں گے کہ یہ اتنی اماؤنٹ جو ہے وہ اتنی بڑی اماؤنٹ بھی نہیں تھی کہ آپ کے پاس کہاں سے آگئے تو اب یہ جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں جن پر عربوں اور خربوں روپے کے لوٹ مار کے الزامات ہیں کبھی بنکوں نے اور اداروں نے ان سے بھی پوچھا کہ ان کے یہ ذرائع آمدنی کہاں سے آئے اور یہ اتنے پیسے انہوں نے کہاں سے لے لیے کہ ان کے ایک آنٹوں میں یہ جمع ہو گئے اور پھر اگر یہ کہتے ہیں کہ ہماری حلال کی کمائی ہے تو پھر یہ بتاتے کیوں نہیں کہ یہ حلال کی کمائی کونسا کاروبار کیا جس میں اتنا ان کو منافع آیا کہ یہ دنوں میں عربوں اور خربوں پتی ہو گئے تو والو میری منت بھی ہے ہینا سیاستدانہ کو اللہ کا نام انو تو ساں کیونکہ اساں غریبان دے ہم درد بڑھ دے وے سانے نہیں پھیر دے وڑھ دے دعوے کریں دے وے تا وہ حلال دی کمائی آلے طریقے ساکھو گی نسو جو سامی میں نہیں ہے جو عربہ خربوں پتی باند مجھوں صرف تہاڑے دے کیا قدرت مہربان تھائی کریے دے یہ جی کی ہی حلال دی کمائی ہے جو صرف تسہی عربہ خربوں پتی بڑھ دے پہوے تو آجا نسلا بڑھ دے پہن اور باقی لوگوں کو طریقہ نہیں پیاند آجائیں دے نال وہ بھی عربہ خربوں پتی باند مجھیں تو قوم کے شعور کو یہ لوگ جو ہیں چیلنج کر رہے ہیں اب ان سے سوال صرف اتنا سا ہے سادہ سا میں لمبی چوڑی باتیں نہ کروں اتنی مثالیں دینے کے اب ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اب یہ میڈیا کا دور ہے اور آپ ذرا سا ایک کلک کریں تو ہزاروں کی تعداد میں آپ کے پاس وہ سچائیاں آ جاتی ہیں جن کو جھٹھلانا ناممکن ہے تو یہ اپنی بدنوانیوں کا اقربہ پروری کا مار کا حساب دینے کے بجائے اگر لوگوں کو صرف یہ کہیں کہ یہ بدزبان ہو گئے ہیں تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا یعنی یہ جتنے بھی لوگ مجھ جیسے بستے ہیں اس پاکستان میں ان کی صرف یہی ڈیوٹی ہے کہ یہ جو چاہیں کریں انہوں نے زندہ بات کے نعرے لگانے ہیں ان کو ووٹ دینا ہے اور ان سے یہ پوچھنا نہیں ہے کہ یہ جو آپ تیزی سے جبکہ یہ ہر جلسے میں ہر میٹنگ میں لوگوں کو پیغام تو یہی دیتے ہیں کہ ہم بدنوانیوں کا خاتمہ کرنے کے لئے آئے ہیں ہم اقربہ پروری کا خاتمہ کرنے کے لئے آئے ہیں ہم انصاف کا نظام قائم کرنے کے لئے آئے ہیں لیکن جب ان کی اپنی آمدنیوں کا حساب پوچھا جائے یا سوال کیا جائے تو یہ آگ بگولہ ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو پر الزام دھرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بدتمیز ہو گئے ہیں یہ بدزبان ہو گئے ہیں تو میں یہ تمام سیاستدانوں سے جو یہ ڈرامیں کرتے ہیں قوم کے سوالات پوچھنے پر کہ قوم بدزبان ہو گئی ہے نئی نسل بدزبان ہو گئی ہے ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ قوم باشعور ہو گئی ہے قوم اب برے اور بھلے کی طبیز کرنے لگ گئی ہے قوم اب بدنوانوں کے خلاف متحد ہو رہی ہے اور اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ پاکستان کے قانون کے مطابق ہر آدمی جو ہے اپنا وہ کردار ادا کرے جس سے اس ملک کی بھلائی ہو جس سے ان لوگوں کا اعتماد بحال ہو اور صرف اب تقریریں کرنے سے جھوٹ بولنے سے لارے لگانے سے قوم کا اعتماد بحال نہیں ہوگا قوم اب عمران خان کے فلسفے کو ماننے لگ گئی ہے اور فلسفہ یہی ہے کہ بدنوان آدمی کا بائیکارٹ کرنا ہے سوشل بائیکارٹ کرنا ہے اس کو جتلانا ہے کہ آپ کی بدنوانیوں کی وجہ سے اس ملک کا یہ حال ہو گیا ہے یہ ملک کو لٹتے کو ریڑی اللہ رکشے اللہ مزدور نہیں کھا گیا تو ساں ورے رے کھا گئے ہوئے اور ہم اس فلسفے کو اب مجھ جیسے کرونوں کی تعداد میں جو لا وارس اور غریب لوگ ہیں وہ ماننے لگ گئے ہیں ہم اب ان نامنے ہاتھ دانشوروں کی باتوں میں آنے نہیں لگے جو روز کسی نہ کسی مفاد کے تابع ہو کر ہمیں یہ بتانے کے لیے آ جاتے ہیں مختلف چینلوں پر مختلف اخبارات میں کہ وہ لوگ جو اس ملک کو لوٹ کر کھا گئے ہیں وہ بڑے مصہوم اور بھولے بالے ہیں اب یہ فلسفہ نہیں چلے گا اگر پچھلے رہنماؤں نے جو کہ اب تقریباً قوم کی نظروں میں گر چکے ہیں اپنا کوئی مقام بنانا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں اور پھر انتظار کریں اس وقت کا جب عمران خان بھی ان جیسی غلطیاں کرے اور قوم کی نظروں میں گر جائے ورنہ اس کے علاوہ اب کوئی حال نہیں ہے کہ ان بدنوانیوں کا ان لوٹ مار کا حساب ہو قانون کے مطابق ہو ملک آئین کے مطابق ہو اللہ تو کوئی سلامت رکھے اللہ تو کوئی سلامت رکھے